موسیقی مسیح اسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نامی آپ سب کو اسلام میں شکر گزاروں خداونکی کے آج خدا نے مجھے موقع فراہم کیا تاکہ اس کے پلیٹ فارم پر آ کر اس کے نام کو جلال دے سکوں خدا کے کلام کی گہری باتوں کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں اس کے بعد میں شکر گزاروں خدا کے خادم پاسٹر بابر ایمینویل صاحب کی انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا تاکہ ان کے پروگرام میں آ کر کلام کے وسیلہ سے ان کی گہری باتوں کو خدا کی گہری باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور تھرڈ نمبر پر میں شکر گزاروں نیشنل ٹیلیویجن کی کہ انہوں نے یہ پلوٹ فارم تیار کیا ہمارے جیسے ینگ نوجوانوں کے لئے تاکہ ہم خدا کے کلام کو خدا کی گہری باتوں کو دوسرے لوگوں تک پنچا سکے جو اس کلام سے دور ہیں وہ خدا کے قریب آ سکے آمین خدا مند آپ کو بھر کر دے اور میں آشکہ جو میرا ٹوپی کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے فرما برداری ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے پالوستر سول کا خط افسیوں کے نام اس کا چھٹا باپ اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں اس میں لگیا ہے کہ اولاد اور والدین ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت سے اے فرزندو خدا مند اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو آمین پاکلام کے پڑے اور سنے جان پر خدا مند کی برکت ہو عزیزوں ہم دیکھتے ہیں اس مقدس کلام میں سے جو کہ خدا کا الہی کلام ہے الہی مقاشوہ ہے اس میں ہر ایک لکھی بات پاک روح کے وسیلہ سے لکھی گئی ہے اور اس میں ہر ایک بات کا لکھنے والا ممبارک ہے کیونکہ جو کچھ بھی لکھا گیا پاک روح کی ہدایت سے اور خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے لکھا اس میسیج میں ہم دیکھتے ہیں اے فرزندو خدا مند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو آج ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے اندر فرما برداری ہے کیا آج ہم اپنے والدان کے فرما بردار ہیں سب سے پہلے ہم خدا مندیسو مسی کے لیے ایکزیمپل دیتے ہیں کہ وہ کتنا فرما بردار تھا اپنے باپ کا کیا اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی نہ اس نے اپنے باپ کی تابداری نہیں کی تھی بلکہ جو ایسا اس کا باپ کہتا تھا ہر وقت اس کے تابداری میں رہتا جب اس نے کہا کہ میں اپنا بیٹا ہی دینے سے دریک نہیں کرتا تو اس نے انکار نہیں کیا اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی خوشی کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں حالانکہ اس میں کوئی بھی گناہ کوئی بھی گلتی کوئی بھی خطا نہیں تھی لیکن وہ فرما بردار رہا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب ارحام کی امثال لے لے اس نے اپنا بیٹا اکلوتا بیٹا خدا کے آگے قربان کرنا چاہا خدا نے اس کو کہا کہ اپنا بیٹا قربان کر دے اس نے یہ نہیں کہا کہ اے باپ میں نہیں کروں گا اس نے خدا کی طابداری کی فرما برداری کی ہمارے اوپر جب خدا کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر جب خدا کی بھرکت ہے ہمارے اوپر جب خدا حکومت کرتا ہے تو ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں اسی طرح خدا کے بعد خدا نے ماں اور باپ کو ہماری زندگی میں رکھا تاکہ ہم ان کی فرما برداری کر سکے اسی طرح اگر ہم نئے اہنامے میں دیکھیں افسیوں چھٹے باپ میں اور خروج میں بھی جب ہم دس احکام دیکھتے ہیں تو تب خدا نے کہا بیسویں آیت کی بیسویں باپ اور اس کی بارہ آیت میں تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر زمین پر دھراز ہو تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے دھراز ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پرس نمبر پر وعدہ سیکنڈ نمبر پر بھرکت اور تیسٹھے نمبر پر ہے عمر کی دھرازی وعدہ جب ہم کرتے ہیں کسی سے تو اس کو پورا بھی کرتے ہیں خدا نے جب وعدہ کیا کہ تیری عمر اس ملک میں دھراز ہوگی جہاں جو خداون تجھے دے گا تو واقعی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کی عمر بھی دراز کی اور جب برکت کی بات آتی ہے تو برکت پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو کسٹت کی برکت دیتا ہے فکر یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کی اور ماں کی عزت تو کرے ہم اپنے زندگی میں گور کرے کیا ہمارے اندر فرما برداری ہے کیا ہم واجب اور لائک طور پر خدا کے کلام کو اپنے زندگی میں لیتے ہیں اور لاسٹ پر ہے عمر کی درازی اگر ہماری عمر ہی زمین پر دراز ہوگی تو ہم اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ ہوں گے وعدہ برکت عمر کی درازی یہ کس کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے ملتی ہے انسان کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہو سکتی صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ناممکنات کا خدا ہے تو اپنے ماں کی اور باپ کی عزت کرنا یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور خدا نے کہا کہ تیرا بھلا بھی ہوگا ہمارے اگر کوئی بھلا کرنا چاہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا تو ہم کہتے کہ تم نے تو بڑا کہا تھا کہ میں تمہارا بھلا کروں گا یہ تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا لیکن لوگ تو بے فاہ ہو جاتے ہیں وعدہ کر کے مکر بھی جاتے ہیں لیکن خدا نے کہا کہ یہ وعدہ بھی ہے اور تیرا بھلا بھی ہوگا تیری عمر بھی زمین پر دراز ہوگی آج ہم دیکھتے ہیں ینگ جنریشن میں کیا وہ اپنے ماں کی اور باپ کی عزت کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بہت اچھی جو پر بھی ہوتے ہیں بہت اچھی جگہ پر کام بھی کرتے ہیں اچھے ریزیلیشن پر ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں سردی ہو گرمی ہو ان کو نہ تو کھانے کا پینے کا احساس ہوتا ہے سردی ہوتی ہے تو باہر چھوڑ دیتے ہیں اکیلے پڑے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لے کرائے کیا ہم ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے انہوں نے تو اگر اولاد بری بھی ہو تو ان کے موز سے دعا ہی نکل دی ہے کہ خداون تجھے بھر کر دے خداون اپنے بچوں پر سلامت رکھے آج ہمارے لئے ایسا یہ ممکن ہے کہ اگر ماں باپ ہمارے لئے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے ہمارے لئے ہر مشکل میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں خدا کے بعد ماں اور باپ کوئی ایسا رتبہ ہے کہ جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے خدا کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ماں کو عزت بخشی خداون کے سمسی بھی اپنی ماں کی مقدس مریم کی اور مقدس یوسف کی خدمت کرتا تھا جب وہ بارہ سال سے لے کر تیس سال تک اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا تھا اور ان کام بھی کرتا تھا اس نے اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا لیکن آج ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے اس نے کہا کہ تم مجھے اببہ کیا کر پکار سکتے ہو اگر سب سے بڑا اببہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں آج اگر ہم باتونی طور پر دیکھیں تو ہم تو بہت کہتے ہیں کہ ہمارا ماں ایسا ہمارے باپ ایسے ہیں لیکن اگر ہم پریکٹیکلی طور پر دیکھیں عملی طور پر اپنے زندگی میں دیکھیں تو ہمارے اندر بہت سی کمیاں ہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہم دنیا کو تک دکھاتے ہیں ہم اسٹیٹس لگا لیتے ہیں فونز پر جب کوئی مہترز ڈے ہو یہ میرا باپ ہے میں اسے بہت محبت کرتی ہوں میری ماں ہے میں اسے بہت محبت کرتی ہوں اگر ہم ان کو پوچھیں ہی نہ تو پھر یہ کہاں کی محبت یہ کہاں کا پیار ہے انسان تو بے وفا ہو جاتا لیکن ماں باپ بھی ہمیشہ وفادہ رہتے ہیں خدا نے کہا کہ تیرے ماں باپ تیرے بہن بھائی بھی تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا اگر آپ کا ماں نہیں ہے آپ کی باپ تو ہے میں آپ کو اپنی ایکزیمبل دینا چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہے ہیں اگر ہم دور نہ جائیں تو ہم اپنی زندگیوں پر یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ماں باپ کس طرح ہمارے ساتھ رہتے تھے ہمارے ماں باپ کس طرح آج بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس پیسے بھی نہ ہوں تو وہ اپنی جیب میں سے نکال کر دے دیں گے کہ یہ لو بیٹا آپ کی ضرورت ہے پورا کر لو اس کو ہمارے پاس اگر پیسے بھی ہوں تو ہم درے کرتے ہیں کہ ہم نہ دیں ان کو ہمارے پاس زیادہ ہوں ہماری جیب بھرتی رہے لیکن وہ تو ایسا نہیں کرتے اگر ہمارے پاس کھانا نہ ہو تو وہ اپنا نوالہ آپ کو دے دیں گے ماں سب سے زیادہ کرتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہ ہو میرا بچہ پیاسا نہ ہو لیکن اگر بیٹا ہی ایسا نہ کرے بیٹے تو ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں آج میں کہنا چاہتی ہوں آپ کو آپ ینگ جنریشن ہیں کیونکہ آج ہماری ینگ جنریشن اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتی یہ آپ سے خدا کے واسطے آپ اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کریں تاکہ خداون آپ کو اس ملک میں دراز کریں اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس برکت ہی نہ ہو ماں باپ کی برکت جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے خدا نے جب ابرہام کو برکت دی تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنی برکت ٹرانسور کی دیکھتے ہیں جب ابرہام کو برکت ملے تو وہ قوموں کا باپ ہوا اور اگر وہی برکت ابرہام نے اپنے بیٹے ازہاق کو دی ماں کی طرف سے تو عزت اور شہرت اور دولت بھی ملتی ہے لیکن جو برکت ہے وہ باپ کی طرف سے ملتی ہے خدا نے اپنے بیٹے کو یسو مسیح کو بھیجا تاکہ وہ دنیا میں جا کر ہمارے لئے کفارہ دے تو آج اگر اس نے ہمارے لئے کفارہ دیا تو ہمیں بھی تو ضرورت ہے کہ اس کے کلام کو اپنے زندگی میں لینے کی تاکہ جو احکام جو اس نے ہمارے لئے دیئے تاکہ ہم ان میں سے ایک پر ہی حکم کرسکے اس نے عمل کرسکے اس نے کہا یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے اگر ضرورت ہو تو ہم دیکھیں وعدہ بھی وہی کرتا ہے جو پورا نبھاتا ہے یسو کے نام سے آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم خدا کے لئے کیا کر رہے ہیں آج اپنے زندگی پر گور کریں کہ کیا آپ واقعی دنیا میں کچھ چھوڑ کر اپنے ماں کے اور باپ کے فرما بردار ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بیویاں ہوتی ہیں وہ بیویوں کے فرما بردار بہت زیادہ ہوتے ہیں ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے ماں اور باپ تو غلط ہیں جو بہویں ہوتی ہیں وہ اپنے شہروں کو اپنے ساس اور سسر کے خلاف کر دیتی ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے اور اپنے ماں باپ کو اچھا درجہ دیتی ہیں کہ آپ بھی میری ماں کی اور باپ کی عزت کرو اگر وہ آپ کی اپنی ماں اور باپ ہے تو آپ کے حزبن کا بھی اپنی ماں اور باپ ہے برابر رتبہ خدا نے اتنا ہی دیا ہے دونوں کو لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے اگر آج بہویں بھی اپنے سسر اور ساس کی عزت نہیں کرتی تو آپ کو واجب ہے تھوڑا سا اپنے اس نئے سال میں گور کریں کہ کیا ہم نے پچھلے زندگی میں اپنے آپ کو کیسا بنایا تھا اور آگے اپنے بچوں کی بھی ترپیت کریں اگر چھوٹی سی اگزیمپل لے لے کہ آپ کے بچے ہی چھوٹے ہی آپ کے ساتھ برتمیزی کریں تو آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہم نے اتنا پالا ان کو بڑا کیا اور آج ہمارے ساتھ یہ ایسے کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ کے مابا بھوڑھے بھی ہیں تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی بیستی کرتے ہیں اپنے آپ کو سوچیں اپنے دل پر گور کریں کیا کہ ہم واقعی ایسے بننا شہتے ہیں اس نئے سال میں تھوڑا ایسا اپنے آپ کو تبدیل کریں کہ خدا آپ کو آپ کی بیٹوں کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کی پخووں کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سب سے پہلے اپنے خدا کے اور اس کے بعد اپنے ماں کی اور باپ کے تابع دار رہے فرما بردار رہے کیونکہ یہ پہلا حکم ہے اور وعدہ بھی ہے میرا چھوٹا سا پیغام ہے آپ کے لیے کہ آج جتنی بھی آپ سے گلتیاں ہوئیں گزشتہ سالوں میں آج اپنی زندگی پر گور کریں کہ کیا آپ واقعی ہی اپنے ماں کی اور باپ کے فرما بردار ہونا چاہتے ہیں تھوڑا سا دیکھ کر تھوڑا سا اپنی زندگی پر گور تو کریں کہ آپ کو خدا کسٹر کی برکت اتا کرے گا اگر آپ کے پاس برکت ہی تو نہ ہو تو آپ دنیا میں کس کام کی ہیں اگر آپ کے پاس عمر کی درازی ہی نہ ہو اگر آپ بیماری میں ہیں کوئی بیماری کا پتہ نہیں ہے خدا کسی بھی طرح سے اپنے پاس بولا لیتا ہے اگ جوانی میں بھی بولا لیتا ہے جو خدا کی روشوں کو اپنی زندگی میں نہیں مانتے تو ضرورت ہے کہ خدا کے بعد اپنے ماں کو اور باپ کو اول درجہ دے اور آپ کی عمر بھی دراز ہوگی کیونکہ خدا نے لکھا اگر عمر کی میاد ہماری کیا ہے ستر برس یا قوت ہو تو اسی برس اگر اسی برس سے پہلے ہی اگر پچیس برس کا نوجوان دنیا میں سے چلا جائے تو اس کے پاس عمر کی درازی تو نہیں ہے شاید اس کے پاس اس کی زندگی میں کوئی لانت ہو شاید اس نے خدا کو رنجیدہ کیا ہو اس لئے ضرورت ہے کہ اپنی عمر بھی دراز کرے زندگی میں دنیا میں اور خدا مند آپ سب کو برکتے آئے آج میرے ساتھ یہ اہد کرے اپنے خدا کے ساتھ ہم دعا کرے کہ خدا مند آپ کو اس لائک بنائے کہ آپ اپنے ماں کے باپ کے فرما بردار رہے اور اپنی زندگی میں کچھ نیا سیکھے اپنی زندگی سے کچھ نیا حاصل کرے کہ ہماری گزشتہ زندگی میں جو بھی تھا خدا اند آج ہمیں نئے طور پر پیدا کرے خدا باپ خدا بیٹے خدا رول خدا سپاک خدا یہ سمسین آسری کے نام سے خدا مند دعا کرتے جتنے لوگوں نے آج ترے کلام کو دیکھا آج ترے کلام کی گہری باتوں کو سنا تو خدا مند ان کے دلوں کو چوٹ لگے کیونکہ ترہ کلام جب بھی آتا اثر کرتا خدا مند دیکھنے والے تمام ناظرین کو تیرے ہاتھ میں تیرے لخوں میں چھپا دیتی یسو کے نام سے خدا مند ان کو اس قابل بنانا کہ اپنے ماں کے اور باپ کے فرما بردار رہے خدا مند اس نئے سال میں خدا مند ان کے زندگی سے ایک نیا کام ہو یہاں واپا خدا ان کو وہ برکہ دینا جو تنہیں ابرہام ازحاق اور یقوب کو برکہ دی آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں تو ریوائیول لے کرانا خدا مند ان کو عمر کے درازی پیرے سلامتی بھی بچنا خدا مند تاکہ ان کا بھلا ہو ان کی زندگی میں اور لوگ جانے کہ خدا مند تو اپنے لوگوں کی زندگی میں جلالی کام کرتا ہے آج میرا ایمان ہے کہ خدا مند ان لوگوں نے اس کلام کے وسیلہ سے جو تیرا اتم خدا مند لا تبدیل کلام ہے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے نسی یسو کے نام سے خدا مند مانگتے اور پا لیتی ہوں آمین ٹائنک یو آ خدا اند آپ سب کو بہت برکت کر دے مسی یسو کے نام سے آمین